السلام علیکم ویڈیو کیسے ہیں بھئی آپ لوگ آئے ہوپ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور اپنا بہت ہی اچھے سے خیال رکھ رہا ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں یا باتیں ہیں جن کو آپ کو ذہن میں پہلے کلیر کر لینا چاہیے یہاں اسٹیلیا آنے سے پہلے تو چلیے اپنے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلی چیز جو آپ کو کنسیڈر کرنی پڑے گی اسٹیلیا آنے سے پہلے وہ یہ ہے کہ آپ کو یہاں پہ منٹلی طور پہ تیار رہنا پڑے گا ہر قسم کی سیچویشن کو فیس کرنے کے لیے لیٹس اے ہم ایکزیمپل دیتے ہیں جوب کی تو بہت سارے لوگ کے ذہن میں یہ کوئسٹن ہوتا ہے اور میں انسٹاگرام کے اوپر بھی جو میں نے نارملی دیکھا ہے کہ لوگ جو کوئسٹن کرتے ہیں وہ یہی کرتے ہیں کہ کتنے عرصے میں جوب مل جاتی ہے تو پہلی چیز آپ اپنے ذہن میں کلیر کر لیں کہ آسٹیلیا آنے کے بعد آپ کو اپنے جو انیشیل ون اور ٹو یئرز ہیں اس میں کافی سٹرگل کرنا پڑتا ہے لیکن یہ ڈپینڈ کرتا ہے پرسن ٹو پرسن ہو سکتا ہے کہ آپ کی جو ایکسپرٹیز ہیں مجھ سے یا اور لوگ اسے کافی اچھی ہوں اور آپ کا جو پروفیشن ہے وہ ان ڈیمانڈ ہے تو پھر آپ کی فرس جوب ہے اس میں لینڈ کرنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا لیکن میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس اگر بتاؤں تو آسٹیلیا کے اندر جو ایک چیز konocyder کی جاتی ہے سب سے زیادہ تو وہ ہے لوکل ایکسپیرینس اگر آپ کو لوگکل ایکسپیرینس نہیں ہے جو کہ آفکورνس نہیں ہوتا جو بھی کے cutsیمیگریٹ کر رہے ہوتا ہے آسٹریلیا آ رہے ہوتے ہیں ان کے پاس لوگکل ایکسپیرینس تو نہیں ہوتا وہ پاکستان یا جس بھی کنٹری سے آ رہے ہوتے ہیں تو ان کے پاس تو وہاں کا ایکسپیرینس ہوتا ہے لیکن جب آپ یہاں پہ جوب کے اپنی فیلڈ کے لیے جوب کے لیے اپلیکیشن ڈالتے ہیں پھر آپ کو اگر فورچنٹلی انٹرویو کی کال آ جاتی ہے اور جب آپ وہاں جاتے ہیں تو آپ کو جو انٹرویو تو بہت اچھا ہو جاتا ہے لیکن ان کا سب سے پہلا کوئس سے یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ نے آسٹریلیا میں آج سے پہلے کہیں جوب کی ہے تو وہ اس ٹائم پہ تو آپ کو پتہ نہیں لگتا لیکن جب تین چار دن بعد جب آپ کا انٹرویو ختم ہو جاتا ہے اور پھر آپ کو ایک ایمیل آتی ہے اس میں اگر آپ کو ایسا پتہ لگے کہ ہم نے کسی اور کینڈیڈیٹ کو آپ کے اوپر پریفرنس دی اس کی وجہ یہ تھی کہ ہی اور شی ہیڈ لوکل ایکسپیرینس تو یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا کمپرومائز کرنا پڑ سکتا ہے تو پھر اس کی بہترین سٹریٹیجی یہ ہوتی ہے کہ آپ منٹلی طور پر تیار ہیں آپ ساتھ ساتھ اور جوب کرتے رہے ہیں کوئی بھی بلو کالر جوب ہو سکتی ہے جس میں کہ جیسے یہاں پہ بہت پاپولر ہیں اگر یہاں پہ ٹرینڈ یہی ہے جو پاکستان سے آتے ہیں وہ زیادہ تر آپ کو سیکیورٹی کی جوب میں ملیں گے یا جو ٹک شاپ یا مارٹ یا جو پیٹرول پم کے ساتھ آپ نے پاکستان میں ایک سر دیکھیں گے ٹک شاپ یا جو بھی شاپز ہوتی ہیں تو وہاں پہ پاکستانی یہ ٹرینڈ ہے یہاں پہ تو پاکستانی آپ کو بہت زیادہ سیکیورٹی کی جوب میں ملیں گے اور یہ پیٹرول پمپے کام کرتے ہوئے نظر رہیں گے تو یہ چیز آپ پہلی اپنے ذہن میں رکھئے گا کہ آپ کو یہاں پہ اپنے سروائیول کے لیے ہارڈ جوب کرنی پڑتی ہیں پھر ساتھ ساتھ آپ کو فیلڈ جوب بھی مل ہی جاتی ہے دوسری چیز جو سب سے امپورٹنٹ ہے یہاں آنے کے بعد یا یہاں آنے سے پہلے آپ یہ ضرور ذہن میں رکھئے گا کہ یہاں پہ ایکسپینسز بہت زیادہ ہوتے ہیں اور آپ کو ان کو رن کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلی چیز جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کو اس چیز کی ٹینشن نہیں لینی ہوتی ایک حد تک لینی ہوتی ہے لیکن بہت زیادہ آپ اس کی ٹینشن نہیں لے سکتے کیونکہ آپ کو یہاں پہ سربائیف کرنا ہوتا ہے اور اس کے لیے اب میں آپ کو اس کی ایک ایک ایکزیمپل دیتا ہوں ایکزیمپل اس طرح سے کہ جب آپ یہاں آئے تو یہ میرا پرسنل ایکسپینس ہے یہ دیپینڈ کرتا ہے آپ کے اوپر تو جب میں یہاں پہ آیا تھا تو میں نے بھی پہلے کوشش کی تھی کہ پاکستانیوں کے ساتھ رہنا چاہیے یا ایجین کمیونٹیز کے ساتھ ہم جیلن کر سکتے ہیں تو یہ چیز آپ اپنے ذہن میں کلیر کر لیں جو میرا پرسنل ایکسپینس ہے کہ پاکستانی کمیونٹی میں یا ایجینز کے ساتھ رہنے میں تھوڑے بہت مسئلی مسائل ہوتے ہیں وہ اس طرح سے ہوتے ہیں کہ ان کی بہت چھوٹی چھوٹی چیز ہوتی ہیں آپ بہتر جان سکتے ہیں میں آپ کو ایک ایجینز کے ساتھ دیتا ہوں میں نے جب ایک جگہ جب میں یہاں آیا تھا تو میری بھی پریفرنس یہی تھی کہ پاکستانیوں کے ساتھ رہنا چاہیے یا جس بھی کمیونٹی سے آپ ہیں آپ کی بھی یہ پریفرنس ہوگی کہ اپنی کمیونٹی میں رہیں لیکن اس کا سب سے بڑا ڈس ایڈوانٹیج ہی ہوتا ہے کہ ایک تو آپ اپنی یہاں پہ سروائیول کے لیے جو اینا ادھر ادھر جوب کے لیے ٹرائی کر رہے ہوتے ہیں پھر آپ کی فیملی سے دور ہوتے ہیں پھر آپ کو اپنی فیلڈ کی جوب نہیں مل رہی ہوتی جو بلو کالر یا ہوت جوبز ہیں جو کیجول جوبز ہیں ان کا پریشر ڈیفرنٹ طرح آپ کے اوپر پریشر ہوتا ہے پھر اس کے ساتھ اگر آپ کمیونٹی میں رہ رہے ہیں اور اگر آپ اپنے گھر میں آئے ہیں جو کہ ایک شیرڈ ہاؤز ہوتا ہے جس میں چار یا پانچ لوگ مل کے رہ رہے ہوتے ہیں اور اگر آپ کو یہ پتہ لگے یا آپ جیسے ہی روم اپنا کھولیں اور آپ کو نیچے ایک نوٹ ملیں پیپر پہ لکھا وہ اس پہ کچھ کے آپ نے دس بین یہاں کیوں رکھ دی تھی وہاں کیوں نہیں رکھی اور کچن میں آپ نے اگر کوکنگ کی تھی تو فلا جگہ پہ جو ہے آئل رہ گیا تھا اسپل ہو گیا تھا یہ چھوٹی چھوٹی چیز ہیں تو یہ پریشر آپ نہیں لے سکتے جیسے کہ میری مثال لے آپ میں اس طرح کے پریشر بلکل نہیں لے سکتا آپ کبھی یہی سوچ ہونی چاہیے اور سب کی یہ ہونی چاہیے کہ آپ اپنی زندگی جی ہیں اور کوئی اس میں انٹرفیر نہ کرے تو دوسری چیز آپ کو جو میں نے امپورٹنٹ یہ بتائی ہے کہ کوشش کریں یہ دپینڈ کرتا ہے آپ کے اوپر یہ ہر ایک کے اوپر میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا دپینڈ کرتا ہے پرسن ٹو پرسن اگر آپ اس طرح کی پرابلمز اور اس طرح کا سٹریس لے سکتے ہیں تو پھر آپ you are more than welcome to you know stick to your community otherwise you have choice to you know but میری ایڈوائز تو یہی ہوگی کہ آپ کوشش کریں کہ آپ یہاں کی جو لوکل آسٹریلین فیملیز ہیں ان کے ساتھ رہے ہیں اس کا مین ایڈوانٹیج ہی ہوتا ہے ایک تو آپ کو یہاں کے کلچر کا پتہ لگتا ہے اور دوسری جو سب سے بڑی چیز ہے وہ آپ کی انگلیش بہت امپروف ہوتی ہے ایک اور چیز آپ کو میں بتاتا چلو جو کہ ہماری اس لسٹ میں تھرڈ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ آسٹریلیا آتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ امیگریشن کرائی آپ نے اور آپ آسٹریلیا لینڈ کرتے ہیں تو جو امیگریشن آفیسر ہیں وہ آپ سے آپ کے پروف آف فنڈز پوچھ سکتے ہیں for example کوئی اگر فیملی یہاں آتی ہے آپ ہیں آپ کی سپاؤز ہے آپ کے دو یا تین بچے ہیں تو امیگریشن آفیسر کو یہ رائٹ ہے اور یہ ہونگ ڈپارٹمنٹ کے اگر آپ ویب سائٹ پہ جائیں یا پھر آپ نے اگر اسٹیٹ سپانسر کر آیا تو ہر اسٹیٹ کی ویب سائٹ کے اوپر یہ obligation لکھی ہوئی ہے کہ امیگریشن آفیسر may or may not ask for the funds تو میرے ایک فرینڈ کہلیں یا وہ جاننے والے تھے جو پاکستان سے آئے تھے تو ان کے ساتھ یہ سیچویشن ہوئی تھی ان سے proof of fund پوچھا تھا آفیسر نے کیونکہ وہ فیملی کے ساتھ آ رہے تھے تو ان کے افورچنیٹلی ان کے پاس proof of fund تھا تو انہوں نے ان کو جانے دیا لیکن most of the cases میں وہ نہیں بھی پوچھتے بٹ آپ اس چیز کے لئے تیار رہیے گا چوتھی چیز جو بہت important ہے اور بہت سارے لوگ مجھ سے question بھی کرتے ہیں آپ یقین جانے کہ انہوں نے ابھی immigration کا process اسٹارٹ نہیں کی ہوتا لیکن ان کے ذہن میں سب سے پہلا question یہ ہوتا ہے کہ کیا social benefit ہم claim کر سکتے ہیں تو اگر آپ اس سوچ کے ساتھ آسٹریلیا آ رہے ہیں تو پھر this is not a right place for you کیونکہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ social benefits کے اوپر rely کر کے یہاں آسٹریلیا اپنی family کے ساتھ یا individual جو بھی آپ کے scenarios اس میں آپ آتے ہیں تو پھر آپ بلکل بھی survive نہیں کر سکتے کیونکہ آپ dependent ہو جائیں گے آپ اتنی زیادہ struggle نہیں کریں کیونکہ آپ depend کریں گے social security یا social benefits جو ہوتے ہیں لیکن اس میں میں آپ کو چیز بتاتا چلوں کہ آج covid سے پہلے یہ situation تھی کہ جو بھی امیگرنٹ آتے تھے 189 یا 190 میں تو ان کی situation تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہوتی تھی covid سے پہلے وہ یہ کہ جو social benefits ہیں ان کو apply کرنے کا ایک time ہوتا تھا مطلب وہ جو initially تھا two years ہوتے تھے مطلب آنے کے بعد اگر آپ two years تک jobless ہیں جو کہ impossible ہے کوئی نہ کوئی نہ کوئی آپ job ملی جاتی ہے تو اگر two years تک jobless رہے ہیں تو پھر آپ کو australian government social benefit یا social welfare جسے بھی آپ کہہ لیں جس کا یہاں پہ department اس کا نام ہے central link تو اس کے ثورو آپ کو کچھ payments مل جاتی ہیں لیکن unfortunately ایسا ہو گیا ہے کہ وہ period covid کے بعد اب انہوں نے بڑھا کے four years waiting period کر دیا ہے یعنی یہاں آنے کے بعد آپ کو four years تک wait کرنا پڑے گا کسی بھی benefit کو avail کرنے کے لیے تو یہ تھوڑا سا disappointed ہے disappointment کہہ لیں اس کو لیکن تھوڑا بہت یہ بھی اچھا ہے کہ آپ اس پہ depend نہیں کریں گے تو یہ چیز آپ اپنے ذہن سے نکال دیئے گا آپ یہ سوچ کے آئیں کہ آپ نے خود وہاں پہ سٹرگل کر خود اپنی job لینی ہے تو یہ تھا چوتھا point ہماری list کا یہ ہوگا کہ اگر آپ پہلے خود آئیں کیونکہ اگر آپ فیملی کے ساتھ آتے ہیں تو پھر آپ پہ پورا یونٹ یونٹ لینا پڑتا ہے اور آپ شیئر ہاؤس میں نہیں رہ سکتے اپنی فیملی کے ساتھ تو اس کے ظاہر سی بات ہے اگر آپ پورا یونٹ لیتے ہیں تو اس کا رینٹ اور جو اس کی کسٹ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور فیملی کے ساتھ پھر یونٹ لیٹیز بھی آپ کی بہت بڑھ جاتی ہیں ظاہر سی بات ہے اس میں وارٹر ہے الیکٹریسٹی ہے اور گیس ہے جو بھی ہے تو اس کی کاؤز بہت بڑھ جائے گی اور آپ کو بہت زیادہ سٹرگل کرنی پڑے گی لیکن سٹیویشن کیا ہے میری سٹیویشن تھوڑی ڈیفرنٹ تھی آپ کی کچھ ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے کسی اور کی اس سے زیادہ ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے تو میری اڈوائز یہ تھی کہ آپ خود پہلے کوشش کریں کہ آپ خود آئیں اکیلے اور جب آپ یہاں سٹیبل ہو جائیں تو پھر فیملی کو آپ invite کریں لاز پوائنٹ ہماری ویڈیو کا یہ ہوگا کہ جب آپ آسٹیلین امیگریشن کے لئے اپلائی کرتے ہیں تو بھولے سے بھی کوئی ڈاکومنٹ فیک ڈاکومنٹ سبمیٹ نہ کیجئے گا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کوئی فیک ڈاکومنٹ سبمیٹ کرتے ہیں لیکن جو آپ نے ڈاکومنٹ اپلوڈ کیا تھا وہ آپ کی ایو آئی ہے جسے ایکسپریشن آف انٹرس کہتے ہیں اس کے اندر جا کے سیو ہو جاتا ہے اور یہاں پہ سینیریو دیکھا گیا ہے کہ تین سال بعد چار سال بعد جب بھی ان کا پروس ہوتا ہے سیٹیزنشپ ہو یا آپ کی ریزیڈنسی ہو وہ وہ ہی پہ کینسل کر دیتے ہیں سٹریٹ آوے تو اور آپ کو اس کی جو نا کونسیکوینس بھی ہو سکتے ہیں آپ کو جیل بھی جانا پڑتا ہے یا پھر آپ کا لائف ٹیم بین لگ سکتا آسٹیلیا میں اور خالی آسٹیلیا میں ہی نہیں ہوتا ان کا ایک سینٹرل ڈیٹا بیس ہوتا ہے پھر وہ ساری کنٹری جو اس میں شیئر کرتی ہیں اپنی انفرمیشن ایک دوسرے سے تو پھر آپ کسی بھی یورپین کنٹری میں بھی نہیں جا پائیں گے کیونکہ ایک بار آپ کا کیس خراب ہو چکا ہوگا تو یہ تھا ہمارا آج کا چھوٹا سا ویلوگ اگر آپ پسند آیا ہے تو میرے چینل کو لائک کیجئے اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی کوئی مگریشن کو لیتے ہوئے تو پھر آپ مجھے کمنٹس کر سکتے ہیں یا پھر یہ جو انسٹرگرام کا لنک ہے اس پہ بھی آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں یا میرے فیس بک پیج کو بھی لائک کر سکتے ہیں تو میں کوشش کروں گا آپ کے تمام کمنٹس کو میرگیٹ کروں اور اگر آپ کوئی جینیون کوئیس ہوا تو اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا پھر ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ